بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں چکن فرایڈ کی ریسپی چکن فرایڈ ریسپی بنانے کے لیے میں نے یہ چکن لیا اس کچھے سے میں دھو لیا ساف کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کروں گی اس میں میں تھوڑی سی ہری جو مید چوتی وہ بھی ڈال دیے تو اب میں اس کے اندر سوس ڈالوں گی تو یہ میرے پاس ہے سویا سوس تو وہ میں ایک بھارک چمچ ڈالوں گی یہ ریڈ چلی سوس ہے تو اس کے بعد میں ریڈ چلی سوس جو ہے وہ ڈالوں گی وہ بھی ایک بھارک چمچ ہے وہ میں ڈال دیا اس کے بھار کر تو یہ میرے پاس ہے چاول کا آٹا تو یہ چاول کا آٹا تقریباً دو ٹی سپون ہے یہ ڈالوں گی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے سپائسیز تو یہ کو ہے پیسے ہوئے دنیا اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلتی اور یہ ہے چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی صرف مرچے اس کے بعد میں ڈالوں گے زیرا تو اب میں اس کے اندر دو ٹی سپون جو ہے یہ کارن فلور ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں یہ لیکن میں اس میں کارن فلور ڈالا ہے اب اس ہر چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو اب میں اس میں ایک چھٹکی فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ اس کے کلر جو ہے وہ خوبصورت ہوا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ڈڈا تو اڈڈے کو بھی اچھا سی مکس کر لیں گے تو اب یہ نیٹ کر کے اس کو اب ہم راک دیتے ہیں کور کر کے تقریباً ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس کو کور کر کے راک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے تو اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو میں نے کڑھائی میں آئیلیا ہے آئیل کو اچھے سے گرم کر لیا اب میں یہ کیک کر کے اس میں پیس جو ہے وہ ڈالوں گی اور فرائی کروں گی اس طرح سے اس کی سائڈیں جو ہے وہ بھی چینج کرتے رہیں گے تاکہ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح جو ہے چکن پک جائے تو میں نے آنچ جو ہے وہ لوٹو میڈیم رکھی ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ جو ہے وہ اندر سے کچھے نہ رہا جائیں اس وجہ سے میں نے آنچ جو ہے اس کی سلو رکھی ہے اور اس کو ہلا بھی رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور کچھا پن کا ختم ہو جائے اور کچھا پن کا ختم ہو جائیں تو الحمدللہ یہ ہمارے جو ہے فرائی ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار کرسپی جو ہے یہ بنتے ہیں اور بہت ہی ان کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب اسی طرح میں باقی کے پیپیس جو ہے وہ فرائی کروں تو ہمارے پیپیس جو ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے سارا جو چکن تھا وہ فرائی کر لیا ہے تو اب میں ان کو ایک پلیٹ پر نکال لیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پساند آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں